احتمام کیا گیا اور آج کی جو پروکار تقریب تھی اس کے لیے عجاز صاحب کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ لیڈز کالج میرپور کیمپس کے جو پروگرام ہیں ان کو کوریج دیتی ہیں دانا کا کول ہے کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں اس کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں اور آج کا جو دور ہے فیس بک کا اور موبائلز کا اس میں بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے دور کر کے کھیل کی طرف لگایا جائے اسی کوشش میں لیڈز کالج میرپور کیمپس نے سپورٹس گالا کا اتمام کیا اور بچوں نے بہترین گیمز کھیلیں اور بہترین کھیل پیش کیے اور بچوں نے بلخصوص بڑی اچھی ایکٹیوٹیز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرے میں ایک مصبت رول ہے کہ ہم بچوں کو صحت مند تفریب معیہ کرتے ہیں جہاں ہم اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں وہاں انہیں صحت مند تفریب بھی معیہ کرتے ہیں بہت شکریہ اجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ طالب علم تھے تو کیا آپ بھی جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتے تھے اور کون سی گیمز جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ تھی فیورٹ تھی جی بلکل کرکٹ میری پسندیدہ کھیل تھی اور میں اپنی ٹیم کا کیپٹن بھی تھا اور بڑا اچھا کھیلا ہوں جب تک کھیلتے رہے ہیں اور کھیل کے دوران میں نے سکھا ہے کہ ہار جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کھیل کھیلنا یہی سب سے بڑی بات ہے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ لیڈز گروپ آف کالجز میرپور کے پرنسپل جو ہے عارف بڑھ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس قوم کے حسبتال ویران ہوتے ہیں الحمدللہ لیڈز گروپ آف کالجز کو کریکولر ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے اور اسی سلسلہ کی کڑی میں آج الحمدللہ لیڈز گروپ آف کالجز میرپور کیمپس میں ایک سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سٹوڈنٹس نے مختلف مقابلہ جات میں حصہ لی ہے اور پوزیشن پانے والے طلبہ کو ڈیفرنٹ انعماد سے نوازا گیا ہے شکریہ عارف بڑھ سب یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ طالب علم تھے تو کیا آپ بھی جو ہے اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور آج کا یہ دن دیکھ کے نوجوانوں کو دیکھ کے جو ہے آپ کو اپنے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہو جی بالکل مجھے یاد ہے کہ جب ہم سکول میں یا کالج لائف میں تھے تو الحمدللہ کرکٹ جو ہے وہ میرا فیورٹ کھیل تھا اور میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور آج بھی آج جو ہے وہ دوبارہ نوجوانوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے ہمارا جذبہ اور جو ہماری یادیں ہیں وہ دوبارہ سے تازہ ہو گئی ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیڈس کلندر ہاؤس کے جو ہے وینر اور کیپٹن بھی انہیں کہہ لیں اگر تو غلط نہیں ہے مدسر عباسی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے شاندار کرکٹگی دکھاتے ہوئے جیتی ہے اور جیت کے لئے کتنے پرجوش ہیں یہ آپ کو دکھائی دے رہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دو روزہ سپورٹس گالہ تھا اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اور کون کون سی گیمز تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا اپنی مینجمنٹ کا اور پرنسپل کا کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع فرائم کیا کہ جس میں ہم نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ دو یا تین دو روزہ جو سپورٹس ہمارا رہا ہے تو اس میں سارے بچے ایک تو جہاں پہ ہم نے سپورٹس کے میدان میں بچوں کو ٹیسٹ کیا چیک کیا تو وہاں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کو چیک کریں کہ کتنے یہ ڈسپلین ہے الحمدللہ سارے بچوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں ڈسپلین کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پرفارم کیا ہے مختلف قسم کی گیمز ہوئی ہیں اور الحمدللہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ جتنے بھی فارمیٹ ہیں جتنے بھی گیم ہیں یہ کبرڈی ہوئی ہے کرکٹ ہوئی ہے اور جتنے بھی فارمیٹس ہوئی ہیں ان ساری فارمیٹس ہیں الحمدللہ جو وہ لیرز کلندرز نے بھی ان کیا ہے اس میں میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور سپوشل اپنے ٹائگرز اپنے سٹوئنٹس جو میرے ساتھ رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اور ہر گیم میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ہنڈر پرسن ہو جاتی ہے میں سب سے دہلے شکر گزار رہا ہوں ریسٹر صاحب کا کہ جنہوں نے موسیقی موسیقی موسیقی